لیسن نمبر 29 ایکسرسائز 4.4 کو سال کرتے ہیں یہ دیکھیں فائنڈ دا ایریا آف دا ریجن باؤنڈ بائی دا ٹرائنگل ہوس سائیڈز آر 7x مینس y مینس 10 ایکول ٹو 10x پلس y مینس 41 ایکول ٹو and 3x پلس 2 y پلس 3 ایکول ٹو ٹرائنگل کا جو ایریا ہے اس کا جو فارمولہ ہے پہلے میں وہ لکھوں گا سلوشن اس طرح سے ہے دیکھیں سیچوشن یہ ہوگی کہ امار پاس اگر یہ ٹرائنگل ہے یہ اے ہو گیا یہ بی ہو گیا یہ سی ہو گیا اسے کوارڈینیٹس ہیں x1 y1 اسے کوارڈینیٹس ہیں x2 y2 اسے کوارڈینیٹس ہیں x3 y3 تو یہ دیکھ لیں یہ پہلے ہی ہے یہ دوسری ہے اور یہ تیسری ہے تو فارمولہ یہ ہوگا کہ ایریا آف ٹرائنگل ہوگا 1 over 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 یہ ہمارے پاس کا فارمولہ ہے فائن کرنے کا تو ہم یہ کریں گے کہ جو پہلی ایکویشن ہے پہلی یہ لائن 1 ہے فرقزمپل یہ سائیڈ ہوگی کوئی ٹرائنگل کی یہ ہلی سائیڈ ہوگی یہ دوسری ہوگئی یہ تیسری ہوگئی ہم ان تینوں کے آپس میں ان کو سالف کر کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالیں گے تو جب ان کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ان کو اس فارمولے پوٹ کر دیں کہ ذرسی بات ہے جو پہلی سائیڈ ہے اس کو سپوس کر لیتے ہیں وہ سائیڈ A,B ہے دوسری ہے B,C تیسری ہے C ہے تو ان کو سالف کرنے کے بعد ان میں سے تین پوائنٹ نکالیں گے A,B اور C اور وہ جو پوائنٹ سے کوارڈی لیٹس ہوں گے ان میں پوٹ کر دیں گے تو سٹیپ 1 کے اندر میں سالف کروں گا یہ جو پہلی ایکویشن ہے اس کو پہلے نام دے دیتے ہیں سٹیپ 1 ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو لکھتے ہیں ذرا ایکویشن کو 7X minus Y minus 10 equal to 0 اس کو نام دے دیں ایکویشن 1 کہہ دیں اچھا یہ جو دوسری ایکویشن ہے ہمارے پاس ہے 10X لیکن 0 کلی لکھا ہونا چاہیے تکیو کنفیوجن نہ ہو پلاس Y minus 41 equal to یہ دوسری ایکویشن ہے میں ان دونوں کو سالف کروں گا وہی طریقہ اپلائے کروں گا جو کراس multiplication وہ طریقہ بڑا سمپل سا ہے پہلے میں لکھوں گا ان کے جو coefficients ہیں یہ دیکھیں 7 minus 1 minus 10 یہی میں ریپیڈ کر دوں گا آگے بھی 7 minus 1 minus 10 اب نیچے میں لکھوں گا جو دوسرے والے ہیں 10 1 minus 41 10 1 minus 41 تو اب situation یہ ہونی ہے یہ پہلے والے کو ہم use نہیں کرتے ہوتے اور آخری والا بھی use نہیں ہوتا ہوتا لیکن ان سب کو ہم use کریں گے تو یہ والی چیز یہاں مٹپلائے ہوگی یہ والی چیز یہاں مٹپلائے ہوگی x کے لیے y کے لیے یہ دونوں مٹپلائے ہو جائیں گے اور constant کے لیے یہ ہم پہلے چیز explain کر چکے ہیں اس کو میں اس پر اپسالف کرتا ہوں اچھا جی minus 1 into minus 41 کرنا پڑے گا اچھا 1 into 10 کرنا پڑے گا یعنی کہ minus 10 کرنا پڑے گا minus 41 into 7 کرنا پڑے گا اچھا جی یہاں پڑے ہوگا کہ 7 into 1 کرنا پڑے گا آخری والے کے لیے اور minus 10 into minus 1 کرنا پڑے گا یہ سیمپل ہے بلکل اس میں کوئی ایمبیگوٹی والی بات ہے نہیں ہے پلس 10 ہو جائے گا پلس 10 ہو جائے گا مائنس 100 پلس 41 کو 7 سے مٹیپلائے کریں یہ آتا ہے 287 1 1 over 7 plus 10 ہو جائے گا x over 51 is equal to y over 1 over 1 over آجائے گا 1 اب یہ بات تو آپ جانتے ہیں دس ایمپلائیز x over 51 is equal to 1 over 17 and 1 over 17 آجائے گا تو اس کو x کو وہاں لے جائیں گے this implies divide by 17 کریں گے تو y کا جو انصر ہے وہ تو بہر آئے گا 11 x کا جو انصر ہے یہ آئے گا 3 this implies جو پہلا کوارڈینیٹ آگیا ٹرائینگل کا وہ آگیا 3 کاما 11 آگیا step 1 ہم نے مکمل کر لیا اب کرتے ہیں step number 2 2 مجھے مجھے کرنا پڑے گا تو میں یہ solve کروں گا 2 2 3 3 10 10 x plus y minus 41 10 x plus y minus 41 equal to 0 اس کو آپ نے already question 2 کا نام دیا ہے 10 10 10 plus y minus 41 10 x plus y minus 41 اچھا 3 x plus 2 y plus 3 3 x plus 2 y plus 3 اس کو آپ نام دے دیں question 3 دیکھیں میرے پاس تین equations step 1 کے اندر میں نے پہلی اور دوسری کو solve کیا اب step 2 کے اندر میں دوسری اور تیسری کو solve کروں گا step 3 کے اندر میں تیسری اور پہلی کو solve کروں گا تو میرے پاس تین points آ جائیں گے ان تینوں points کو formula پٹ کر دوں گا answer آ جائے گا very simple اچھا اب اس کا table بنا لیتے ہیں بڑا simple آئیے تو پہلا لگ لیتے ہیں یہ ہو گیا 10 یہ ہو گیا 1 یہ 41 ہو گیا repeat کر دیں اس کو 10 1 minus 41 اچھا یہ دیکھیں یہ 3 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے repeat کر دیں 3 2 3 اچھا اب situation یہ ہوگی یہ دیکھیں یہ یہ والے ہمارے end والے چیزیں ہیں دونوں یہ دیکھیں اب میں اس کو solve کروں گا وہی طریقہ ہے میرے پاس بلکل simple طریقہ ہے اس کو میں بہتر اسی میں ہے کہ next پیس بھی لکھ لیتا ہوں یہاں بھی جگہ بنتی ہے کوئی یشو نہیں ہے جگہ یہاں کم ہے تو میں اس پہ کرتا ہوں ایکس اوور اچھا 1 انٹو 3 ہو جائے گا 1 انٹو 3 ہو گا 3 اور پلس ہو جائے گا مجھا یہ ہے کہ مائنس ہے تو 41 انٹو 2 کو کریں گے جب تو بڑا سیمپل ہے 82 آجائے گا پلس 82 آجائے گا اچھا y اوور یہ کریں گے تو مائنس 41 انٹو 3 کرنا پڑے گا یہ تو آئے گا مائنس 123 اور پلس 30 کر دیں گے اچھا اس کو حل کریں گے جب تو 20 minus 3 آجائے گا یہ پہلے میں ایس پڑھ کر چکا ہوں اس کو دوبارہ وریفائی کر لیتے ہیں 1 into 3 3 تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ مائنس نہیں ہے یہاں پر مائنس ہے یہ اپنے مائنڈ رکھنی ہے بات clear یہاں یہ نہیں ہے مائنس کا سمبل ہے کیونکہ جب جب اس کو حل کریں دیکھیں پہلے کیس میں یہ ہوگا کہ 1 کو 3 سے کیا 2 کو اس سے کیا اس کو ادھر کر دیا اس کو کر دیا اس کو ادھر کر دیا اس کو کر نہ پڑ گا تو وہ تو ہو گیا سمبل ہو گیا مائنس کرنا پڑ گا 20 3 کرنا پڑ گا بلکو ٹھیک ہے اچھا اب اس کو حل کر لیتے ہیں x over 85 y over minus 123 minus 30 کریں گے تو minus 1 over 17 آگیا تو یہاں سے دیکھیں x over 85 1 over 17 1 over 17 آگیا x آگیا 85 over 17 y آگیا تو 85 divide by 17 جب کریں گے تو یہاں سے x کی value جو ہے وہ بہرحال 5 آگئی اور یہاں سے جو y کی value ہوگی minus 153 divide by 17 یعنی کہ minus 9 آگئی تو ایک دوسرا point بھی آگیا 5 minus یہ second point آگیا اور یہ first point تھا یعنی first vertex second vertex اب third vertex find کریں گے اس کے لئے step number 3 follow کریں گے اب equation 3 کو اور 1 کو solve کریں گے 3 پل لکھیں گے 3 s plus 2 y plus 3 3 s plus 2 y plus 3 question 1 ہے 7 x minus y minus 10 1 آب سے cross ملٹیپلای ہو ترکہ یو سریں گے لکھ لیں آم پر 3 2 3 3 2 3 7 minus 1 minus 10 7 minus 1 minus 10 پہلے والے کو use نہیں کریں گے اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو چکل دیں یہاں کیا بنتا ہے ویسے 2 into minus 10 minus time of minus 1 into 3 تو اس سے کام کریں گے تو ایسا کرتے ہیں x over یہ پہلے والے کا آگیا دوسرے والے کا ہوگا یہ دوسرے والے کا آگیا دوسرے والے کا یہ آگیا جو تیسرا ہوگا یہ آگیا تیسرا ہوگا جو یہ آگیا تو پہلے والے کا لکھیں گے minus 20 plus 3 اس کا لکھیں گے 21 plus 30 آگیا آگیا والے کا لکھیں گے minus 3 minus 14 minus 3 minus 14 بلکل ٹھیک ہے تو x over minus 17 y over 51 1 over minus 17 اچھا یہاں سے دیکھیں آپ پہ x کی ویلیو آ جائے گی minus 17 over minus 17 y کی ویلیو آ جائے گی 51 over minus 17 تو سمپل ہو گیا کام x آ گیا 1 y آ گیا minus 3 تو تو تیسرا جو پوائنٹ آ گیا ثرڈ پوائنٹ یا ورٹیکس یہ دوسرا پوائنٹ ہے یا اس کو کہہ دیں ورٹیکس کہہ دیں یعنی کہ دوسرا ورٹیکس اور یہ پہلا ورٹیکس آ گیا اس کا تو ہمارے پاس اب تین پوائنٹس ہیں اور آخری سٹپ ہم فالو کریں گے سٹپ نمبر فور اب یہ آپ کے سامنے یہ ٹرائنگل ہے پہلا پوائنٹ ہے 3 کاما 11 دوسرا پوائنٹ ہے 5 کاما مائنس نائن تیسرا پوائنٹ ہے 1 کاما مائنس 3 تو اب بڑا سیمپل ہو گیا پوٹ کر دیں پہلا پوائنٹ 1 دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ کام کرنا پڑے گا اس کو سمپلی فائنٹ کرنا ہے اب تو اس سے ہوگا اچھا مائنس نائن پلس 3 ہو جائے گا یعنی کہ مائنس 6 آئے گا مائنس کریں گے 11 اچھا یہ چھوڑ دیں گے رو بھی اور کالم بھی تو 5 مائنس 1 ہو جائے گا یعنی کہ 4 اچھا ادھر 1 پوٹ کریں گے رو بھی چھوڑ دیں کالم بھی چھوڑ دیں گے مائنس 15 پلس 9 یعنی کہ مائنس 6 اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آتا ہے مائنس 68 تو یہاں سے ڈیلٹا جو ہے 34 آ گیا تو مائنس آیا بٹ مائنس کو اس کے پر دیں گے تو this implies area of triangle 34 square units یہ ہمارے پاس کا آنسر آ گیا 34 square units آ گیا تو اس question کے اندر ہم نے اس کو چار سیپس میں solve گیا ہمیں تین linear equations given تھیں تو وہ تینوں جو linear equations ہی وہ تین sides کو show کر رہی ہیں ہم نے ان تینوں کو سیملٹینیس لی بارے بار resolve کیا ہمارے پاس triangle کے تین points آ گئے تین vertices آ گئے ان کو فارمولے میں put کیا simplify کیا answer آ گیا ٱھرätzlich آ گیا ٱھ push ٱھ سین ٹٱ check كيف ٹھ como رسٰ ٹ موسیقی